اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَانِ مجھے زہر دینے والے بڑے کم ہیں میرے آقا تیرے نام پر پھلاتے تو کچھ اور بات ہوتی اور لکھمینیا کی سرزمی پر اس شیر کا استعمال کیجئے کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہ جناب حضرت مولانا بشیر صاحب ہے جو اڑیسہ کی سرزمی سے آئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ ہمارے اڑیسہ میں انا انصر کو بھی انام دیا جاتا ہے اگر آپ انہوں نے بھول گئے ہیں تو اس روایت کو یہ دور آ رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے شیر دکھے جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی ارے وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہاں مست مست جھوکے جو ایرم سے آ رہے ہیں یہی تیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہی تیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی بہت بہت شکریہ انایت کرب نوازش کی تھوڑی بیداری کا آپ نے صبوت پیش کیا میرے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سرزمین بہادروں کی بھرتی بہت بہت بہتر کی سرزمین سے آپ تعلق رکھتے ہیں جن کے داستہ اور جن کے بلندی کے بارے میں پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تذکرہ ہوتا تھا پتہ نہیں سیند دوستان اس بہار کو کس کی نظر لگ گئی کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آج کا نیوز یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک کروڑ پائیس لاکھ آدمی ہمارے بہار کے اندر سیلاب سے متاثر ہوئے اس میں سب سے اتردناک خبر یہ ملی میرے دوستوں کہ دو سو دو آدمی ایسے ہیں جو جاں بلکل ملک ادم جا چکے ہیں سیلاب سے متاثر ہو کے اللہ سے دعا کریے میرے دوستوں کہ اللہ تعالی ان تمام حادثات کو اپنے قیبی نسرت فرمائے ہمارے اہامات بات جہنگیر صاحب صاحبان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تمام ٹیموں کے ساتھ میں سیمان چل کا دورہ کروں گا میں ان سے گدارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے بڑی کم مدت کے اندر آپ کو دولت و سروت سے نبازہ ہے تو ان کا پورا فائدہ اٹھائیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لکھنیہ کی سرزمی پر اگر کوئی امبانی ہے نوجوانوں کا تو انشاءاللہ یہ جہنگیر بھائی ہے جن کے اندر سخاوت گری بھی ہے اور ما شاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے تو دل بھی دیا ہے ان بھائیوں کے درمیان اپنے مال کو تقسیم کرے مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں کی سرزمینوں کا سہارا چھوٹ جاتا ہے ذرا سی بودھ پڑتی ہے علاقہ ڈوب جاتا ہے یہاں کی سرزمینوں کا سہارا چھوٹ جاتا ہے ذرا سی بودھ پڑتی ہے علاقہ ڈوب جاتا ہے ارے یہاں کے لوگ تو اکثر رہا کرتے ہیں چھپر میں جب ہی تو بارہانے سے گھرانا ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس درمیان میں جا کر آپ تقسیم کریں گے تو مجھے یاد آتا ہے کہ شکیل آزمی نے کبھی ایک شیر کہا تھا کہ میری موجودگی وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر قریہ میری تسلیم کرتا ہے اور خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے اب ایک بات بتائیے مجھے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اقبر الاسلام قمر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں اگر میں ہندوستان کے ہر صوبے میں گھزنے کی کوشش کر رہا ہوں اب بڑے بڑے آساتازہ کے شیر ان کی ٹائلی سے چورانے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ مجاہد حبیبی تم کامیاب کہاں تک ہو رہے ہو میں آپ کو بتاؤں اردو عدب کے ٹائگر اندور کے ایک شاعر رہا تیندوری نے کہا کہ اگر ہے خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب تھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہے اس زمین کو رہا تیندوری نے جب چھوا تو کتنے شاعروں نے چھوا کس انداز نے چھوا وہ میں بتا کر میں قمر الاسلام قمر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں شاید کہ یہ چیزیں آپ کو حبیبی کے علاوہ کوئی آپ کو نہ دے پاوے شیر دیکھیں ادرات کہ اگر ہے خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے ارے یہ سب تھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے ارے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے میرے دوستو یہ بات دلی کے شاعر منصور عثمانی تک پہنچی تو اس نے کہا کہ ہمارے جیسے کسی کی اُران تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے ہمارے جیسے کسی کی اُران تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے یہ بات جب نوراد آباد پہنچی تو حاشم خدوسی نے کہا کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میان ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میان آتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ارے نبی کے نام لے واہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے یہ بات مہراشتر مالے گاؤں پہنچی تو ہمارے دو شاعر فرحان دل نے کہا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے یہ بات خیرہ بات پہنچی تو آزمگر کے عبدالعليم انساری نے کہا کہ سبھی کا عرش کی تختیب پر نام تھوڑی ہے میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے سبھی کا عرش کی تختیب پر نام تھوڑی ہے میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہیں ابو لہب کی طرح تام جھام تھوڑی ہے ابو لہب کی طرح تام جھام تھوڑی ہے میں نے حیاتی عدب و حطرام کے ساتھ جراب قمر الاسلام قمر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی ناتیا شاعری سے ہم سامعین کو نبازیں اس شیر کے ساتھ کہ ہم سنانے چلے ہیں ناتے رسول بھولیے سبحان اللہ ہم سنانے چلے ہیں ناتے رسول ارے جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے اگر پہنچ کر بھی نہ ملے سکون آخری ہے علاج مر جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ کی ازدیار پر پہلی بار حاضری کا موقع ملا میں سب سے پہلے جہانگیر بھائی کا تہدیل سے ممنون و مشکور ہوں اس کے بعد میرے بڑے بھائی مولانا امان اللہ صاحب کا بھی تہدیل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سینہ چیز کو اپنی اجلاس میں مدعو کیا آئیے دوستو بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنی شیری سفر کا آغاز چار مصرے سے کرتا ہوں توجہ چاہوں کا دیکھیں نچاندی نچاندی کام آئے گی نسو نا کام آئے گا نہ چاندی کام آئے گی نہ سو نا کام آئے گا نہ یہ مخمل نہ پھولوں کا بچھو نا کام آئے گا نہ یہ مخمل نہ پھولوں کا بچھو نا کام آئے گا سر میں گشہ سب آنے سے پہ جب آ جائے گا سن جی میرے سر کا رسول اللہ رسول اللہ حقی چادر کہ کام آئے گا رسول اللہ حقی چادر کہ کام آئے گا نہ یہ مخمل نہ پھولوں کا بچھونا کام آئے گا یہ ہے جنابِ قمر علیہ السلام قمر اڑی ساتھ بہت بہت شکریہ یہ بھئی عطا کریں کہ مومن ہے تو ایمان سے انکار نہ کرنا کیا بات ہے دوستو سوچھو ساتھ ہے انکار نہ کرنا ارے مومن ہے تو ایمان سے انکار نہ کرنا انکار نہ کرنا کہ مومن ہے تو ایمان سے انکار نہ کرنا مومن ہے تو ایمان سے انکار نہ کرنا انکار نہ کرنا مومن ہے تو ایمان سے انکار نہ کرنا انکار نہ کرنا اور کالج پڑھا وہ شوق سے یہ مان کہا ہے کالج پڑھا وہ شوق سے یہ مان کہا ہے یہ مان کہا ہے کہ کالج پڑھا وہ شوق سے یہ مان کہا ہے کالج پڑھا وہ شوق سے یہ مان کہا ہے یہ مان کہا ہے کہ بیٹا کبھی سورج کو نمشکار نہ کرنا بیٹا کبھی سورج کو نمشکار نہ کرنا نمشکار نہ کرنا کیا بات ہے بیٹا کہ محبت محبت باتنے والے فسادی ہو نہیں سکتے محبت باتنے والے فسادی ہو نہیں سکتے محبت باتنے والے فسادی ہو نہیں سکتے دھماکیں جو بھی کرتے ہیں نمازی ہو نہیں سکتے دھماکیں جو بھی کرتے ہیں نمازی ہو نہیں سکتے بہت 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 شکریہ پھر سے میں دوسرے مزرے کو پڑھتا ہوں کہ محبت باتنے والے فسادی ہو نہیں سکتے نبی کے چاہنے والے شرابی ہو نہیں سکتے نبی کے چاہنے والے شرابی ہو نہیں سکتے وہ غلط الزام ہے ہم پر سرا سر جھوٹے ہیں لوگوں کہ غلط الزام ہے ہم پر سرا سر جھوٹے ہیں لوگوں کہ غلط الزام ہے ہم پر صدا صد جھوٹے گے لوگوں غلط الزام ہے ہم پر صدا صد جھوٹے گے لوگوں نبی کے امتی آتن کہ غلط ہوں نہیں سکتے نبی کے امتی آتن کہ غلط ہوں نہیں سکتے پھر پڑھوائی کمر زندہ بات ارے کمر بھائی ایک شیر مچل گیا کہ تُو جیسا سوچتا ہے اس طرح اسلام ہو جاتا تو جیسا سوچتا ہے اس طرح اسلام ہو جاتا تو تیری بنیاد مٹ جاتی ہے اور ہمارا نام ہو جاتا اگر ہم مدرسوں میں جنگ کی تعلیم دے دیتے وطن میں سو پرس پہلے ہی قدل عام ہو جاتا پھر پڑھوائی شیر کو بھائی بہت اچھے بھائی سبان اللہ کہ غلطی لزام غم پر سیدہ سر جھوٹے گے لوگوں نبی کے امتی آتا ہے کہ وعدی ہو نہیں سکتے نبی کے امتی آتا ہے کہ وعدی ہو نہیں سکتے کیا بات ہے بھائی سبان اللہ کہ جب بھی ترازو ترازو جب بھی ترازو جب بھی ترازو جب بھی ترازو عام باطل کے ایمہ ظلہ جائے گا امہ ظلہ جائے گا جب بھی ترازو زوم باطل کے ایمہ تولا جائے گا ایمہ تولا جائے گا کفر سے جا کر کہہ دو اللہ اللہ بولا جائے گا اللہ بولا جائے گا کفر سے جا کر کہہ دو اللہ اللہ بولا جائے گا اللہ بولا جائے گا یہ چیرے کے دیکھو چیرے کے دیکھو دل کو ہمارے سچے ہندوستانی ہے سچے ہندوستانی ہے چیرے کے دیکھو دل کو ہمارے سچے ہندوستانی ہے سچے ہندوستانی ہے چیرے کے دیکھو دل کو ہمارے سچے ہندوستانی ہے سچے ہندوستانی ہے لیکن بھارت لیکن بھارت ماتا کیجے ہم سے نہ بولا جائے گا ہم سے نہ بولا جائے گا لیکن بھارت ماتا کیجے ہم سے نہ بولا جائے گا ہم سے نہ بولا جائے گا کفر سے جا کر کہیں گے دو اللہ اللہ بولا جائے گا اللہ بولا جائے گا بھائی قمر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ قمر صاحب کے پاس جہاں اڑیسہ سے سچریف لاہیں اڑیا زبان میں ان کے پاس ایک نات ہو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ اڑیا زبان میں ضرور پردیں انشاءاللہ سمجھیں گے نہیں ضرور ہوں گے پڑھیں آپ آئیے دوستوں ناتِ رسول کے ایک مدلہ دو مات کر لیں پھر اس کے بعد طبیعت بھی خراب چل رہی ہے غالبا بیس پچیز جن سے کہ سن سن کے نات پاک مچلتا چلا گیا 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 پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا آقا کی وہ تنین جاغاں پر کیا قیام آقا کی وہ تنین جاغاں پر کیا قیام وہ خاندان پھولتا پھلتا چلا گیا وہ خاندان پھولتا پھلتا چلا گیا اب وہ جگل بولغم کی دکابر دو ہو گئی وہ جگل بولغم کی دکابر دو ہو گئی سکا نبی کے نام کا چلتا چلا گیا سکا نبی کے نام کا چلتا چلا گیا پتھر جو بل تھا وہ بھی پھلتا چلا گیا آئیے دوستو اڑیا زباہ اسواغاتم سواغاتم سواگتم بی سوگانت میں سوگانت میں سوگانت میں تسوگرو نو بھی سندرم 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 سندر موسیقی